موسیقی میں بھٹکر مسلم جماعت کی طرف سے معزیز مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں جو نام مجھے دیئے گئے ہیں میرے خیال میں میں ترتیب سے ہی چلوں سب سے پہلے زیادن بخاری صاحب سف میں دہنی جانے بیٹھے رہے ہیں زیادن بخاری صاحب سے آپ سب واقف ہیں اور یہ تعریف کے محتاج نہیں اور انہوں نے مجھے پہلی وارننگ دی ہے کہ میرے بارے میں کسی قسم کا کوئی کلمہ نہیں کہا جائے تو میں معذور ہوں کہ میں سلسلے میں ان کے بارے میں کچھ کہیں نہیں سکتا لیکن برحال یہ اپنے کام کے سلسلے میں مجھے روک نہیں سکتے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ یا اس کام میں مجھے روکا نہیں ہے کہ میں اس کام کے بارے میں تعریف نہ کروں ایک جو اہم کارنامہ ان کا ہے اس وقت وہ ہندوستان میں بومبے میں انہوں نے ایک کالونی تعمیر کی ہے جس میں زیادہ ترینے 99% مسلمان رہتے ہیں 1850 فلیکس پر مشتمل یہ میرے خیال میں مہاراستہ کی بلکہ ہندوستان میں پہلی کالونی ہے جس میں مسلمانوں کی تہذیب و کلچر خاصا نمائع ہے تمام بلڈنگوں کے نام اسلامی تاریخ سے متعلق ہیں جیسے صفا مروہ مہاجر مکی اور مدنی بلڈنگوں کے نام رکھے گئے ہیں یہی نہیں بلکہ وہاں پر جو مسجد تعمیر کی گئی ہے وہ مسجد ہندوستان کی پہلی سینٹرلی ائر کنڈیشن مسجد ہے جو ایک بہت ہی خوبصورت باق کے اندر تعمیر کی گئی ہے چاروں طرف جہاں لہلاتے پھول اور خوشنما اور خوبصورت قسم کے پھولوں سے بھری ہوئے یہ جگہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک اچھی اور خوبصورت مسجد جہاں جو بنائی گئی ہے آج کے زمانے میں یہ ان کا واقعی ایک بڑا تارمیمہ ہے اور یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہندوستان میں خاص طور پر بانڈے میں جس انداز میں رہتے ہیں وہ لوگ آپ نے بھنڈی بگار میں اور مربگار میں جس انداز میں لوگوں کو رہتے ہوئے دیکھا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس ماحول میں رہ کر کوئی مسلمان صحیح طور پر اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی صحیح پلاننگ کر سکتا ہوگا یا اپنے مسائل کو صحیح طور پر حل کر سکتا ہوگا یا اپنے معاملات کے سلسلے میں کوئی صحیح فیضہ کر سکتا ہوگا ان کے لیے ایک ایسا ماحول مہیا کرنا جہاں پر وہ سکون کے ساتھ رہ سکیں کشادہ اور ہوادار کمروں میں رہ سکیں اور ان کو تمام قسم کی بنیادی ضرورتیں جہاں پر موثر ہوں اس قسم کی کالونی ہماری لیے ہندوستان میں مسلمانوں کی طرف سے بنی گئی پہلی کالونی ہے اور اس میں حکومت مہاراسترہ نے بھی ان کو خاصا تعاون کیا تھا فیسوں سے نہیں بلکہ صرف اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سستا مکان آج تک جہاں بہمبر میں ایک سو ستیاسی روپیے کے قریب جبکہ بلکل متقصد دوسری جو بلڈنگیں بنی ہیں وہ چھے سو اور سات سو میں بنی تھی جس رائن کا جو ہے کارنامہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو انہوں نے ایک ایسے آہ انداز میں ان کی تربیت کی کوشش کی تھی جس سے مسلمان اپنی اپنا صحیح تعریف لوگوں میں کروا سکے اور وہ صحیح معنی میں نجاہت بن کر زندگی بسر کرتے ہیں لیکن اب چونکہ تجارت کی طرف زیادہ مائل ہو گئے ہیں اور تجارتی زندگی بزار رہے ہیں اور سیاست سے تقریباً کنارہ کشی اختیار قبلی ہے اس لیے آج کل تجارت میں زیادہ انوال ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد کچھ ایسے منصوبوں کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے اب تک تو جتنے منصوبے بڑے پیمانے پر جتنے منصوبے ہیں وہ ان کے ذاتی منصوبے ہیں حالانکہ بہت بڑے پیمانے پر ہیں میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا لیکن جو آئندہ چل کر جو منصوبے ان کے ساتھ وہ پیش کرنے والے ہیں اس میں مسلمان کا پبلکی ترسلین والمندھوڑا الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید بلد آدم سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ الصیبین الصاہرین رضینا باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی صدر محترم محترم محمدان کرام بزرگو ساتھیو اور افت نشن خواتین اس وقت میرے لئے بڑا مشکل ہے یہ کام کہ کیا کہا جائے اس لیے محترم پریشانی ختم ہو گئی آج 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 کیا کہا جائے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ادھر پچھلے تین چار سال سے بہت سنجیدگی سے میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ یہ قوم صرف کہنے اور سننے میں رہ گئی اور اس کہنے اور سننے سے جتنا نقصان ہمیں ہوا ہے اس کا کوئی اندازہ لگایا نہیں جا سکتا صحابہ اکرام نے کہا سنا کم تھا کیا زیادہ تھی ہم کہتے سنتے زیادہ ہیں کرتے کم اگر کسی قوم کی تقدیر یا کسی قوم کے مسائل صرف تقریر و بیان سے حل ہوتے تو ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل بدرجہ اتم حل ہو جانے چاہیے اس لیے کہ جتنی تقریر ہماری قوم میں ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتا ہم تقریروں کے بادشاہ ہیں دس منٹ تاقیت کی جائے تب بھی آرہ گھنٹہ بولتے ہیں تو وقت آج اس عمر کا ہے کہ ہم تقریر و بیان سے جتنا اشتناب کریں یہ نہیں ہے کہ بلکل نہ بولا جائے اور جہاں تک میرے بولنے کا تعلق ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے بھی ناخش ہوتے ہیں پڑھائے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اگر اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا تو بمبئی پہ تو تالہ بندی ہے ہی زبان پہ اس قسمتی سے آپ دبائی میں بیٹھیں اس لیے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے اگر بمبئی ہوتا تو میں کہتا صاحب معاف کیجئے پابندی لگی ہوئی ہے تو ہمارے ملک میں مسائل بہت زیادہ ہیں آپ کے مسائل ہیں ہمارے مسائل ہیں اور ان مسائل کو ہم مختلف خانوں میں باٹ نہیں سکتے مسئلہ اسی دن حل ہوگا جب ہم یہ سوچیں کہ ہندوستان کے کیا مسائل آج ہندوستان کے مسائل کئی خانوں میں بٹے ہوئے ہیں اپنوں کے مسائل پرائیوں کے مسائل ان کے مسائل ہمارے مسائل مسلم مسائل ہندو مسائل سکھ مسائل وغیرہ وغیرہ اور جب تک یہ رہے گا ہندوستان کا جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور جو کچھ ہونا ہے وہ آپ دیکھتے رہیں تو اس عمر کی ضرورت ہے کہ ہم سنجیدگی سے آپ تو یہاں الحمدللہ رزق حلال کی تلاش میں ہی آئے ہیں میں بار بار یہ بات آپ سے کہہ چکا ہوں آپ کی نشستوں میں کہ جو شخص رزق حلال کی تلاش میں سرگھندہ رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لئے رحمت نازل فرما دیں آپ اپنے مقام کو کم تر مت سمجھئے گا یہ مت سمجھئے کہ آپ یہاں کسی کفیل کی کفالت پر آگئے کوئی کام کر رہے ہیں پیٹ بھر رہے ہیں نہیں آپ وہ جہاد کر رہے ہیں جو بحیثیت ایک انسان بحیثیت ایک مسلمان آپ پر واجب ہے اور رزق حلال کی جس آدمی کو عادت پڑ جائے وہ پھر کبھی غلط بیانی سے کام دیں لے گا چوری چکاری نہیں کرے گا دوسرے کا حق نہیں مارے گا اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہمارے ہاں ہمارے ملک کی بس قسمتی یہ ہے کہ اینک بڑی دبیت چڑھی ہوئی ہے اور لوگ اسلام کو اس کے صحیح رخ میں دیکھنا تو چھوڑیے اس کے تعلق سے کچھ سننا بھی نہیں چاہتے اور ہمارے ہاں تو پہلے ہی کہا گیا ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا افسارہم غشاوہ تو جب ختم ہی لگ جائے تو کوئی چاہ کر سکتا ہے پہلے ہی رکو میں کہا گیا ختم اللہ وعلا قلوبہم تو کچھ لوگوں کا تو مزاج ہی بن گیا کہ وہ اسلام کے تعلق سے سننے کوئی تیار نہیں اور اب تو ادھر پچھلے چند دنوں سے جو ہمارا قومی مزاج بنتا جا رہا ہے پتہ نہیں وہ ملک کو کہاں لے جائے ہمارا ملک بڑی تیزی سے تباہی اور بربادی کے راستے کی طرف سرپڑ دوڑا چلنی رہا دوڑا جس ملک میں نفرت جس ملک میں تاثب جس ملک میں امتیاز پیدا ہو جائے وہ ملک پھر کرسی نہیں کرتا جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے اور لفظ سیکولرزم کی الگ الگ تعبیر کرتے ہیں اول تو جمہوریت ہی ایک سوال یا نشان ہے خصوصا ہماری جمہوریت جس کے لئے اقبال بہت پہلے کہہ گئے کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گناہ کرتے ہیں کھولا نہیں کرتے پاگل خانے سے آئے ہوئے تازہ دس پاگل اگر ایک جگہ جمع ہوں اور ایک اقل مند ایک جگہ ہو تو الیکشن کمیشنر یہ کہے گا اس صاحب تم اقل مند ہو یہ بات صحیح ہے لیکن تمہارا ووٹ ایک ہے وہ پاگل ہیں ابھی تازہ تازہ پاگل خانے سے آئے ہیں ہمیں معلوم ہے لیکن ان کے ووٹ دس ہیں وہ زیادہ صحیح ہے آپ بلکل غلط ہیں وہ پاگل ہیں لیکن صحیح ہیں کیونکہ ان کے ووٹ دس ہیں آپ اقل مند ہیں لیکن ایک ہیں آپ کی بات کا وزن نہیں ہے برہا تو یہ مسائل ہمارے ملک کے ہیں ان مسائل آپ تو بہت دور آ گئے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو خوج رہتی ہے کیا ہو رہا ہے یہ وقت نہیں ہے اس کا ورنہ میں بتلا تھا کہ ملیانہ میں کیا ہوا اور میرٹ میں ہم پر کیا بیٹی ہے اور کن کن مسائل سے اور مال ان سے ہم کو گزرنا پڑا میرٹ والوں کو نہیں ہم کو جو میرٹ کے لیے روپے لے کر گئے ان کو کن پریشانیوں سے گزرنا پڑا وہ میں تفسیر سے بتلاتا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع اس کا نہیں ہے کیونکہ مسائل اپنے ملک کے ہیں اپنے ملک میں ہم اس کے نمٹنے کی طاقت رکھتے ہیں ہمیں باہر آکے کسی کے باہر کی مدد کی ضرورت نہیں ہمیں باہر سے کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اتنی طاقت دیئے کہ وہاں اس برے حال میں بھی ہم اپنے ملک میں اپنے حالات بدل سکتے ہیں اور سامنے والے اگر مٹانے پر آ جائیں تو پھر اللہ بزرگ و برطر بہت بڑا ہے نورِ خدا ہے سفر کی حرکت پر خند ازن پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے تو یہاں کہنے کا مطلب ہوگا کہ وہاں کی کوئی برائی یہ ہو جانے دیجئے اس بات دوستو کہنا یہ ہے کہ آپ حضرات جو اس بستی میں یہاں جمع ہیں اور یہ بڑی بات ہے کہ ایسی بستی جہاں تمام دائی دوائی جو ہیں برائی کے موجود ہیں یہاں سب چیز ہے لیکن اس کے باوجود آپ ان برائیوں سے دور رہ کر حسنات کی تلاش میں تو مجھے تو اقبال کی زبان میں آپ کو اہلِ جنوحی کہنا پڑے گا کیونکہ یہاں جو خرجمند ہیں وہ آج دوسرے کام میں لگے ہوں گے یہاں جتنے خرجمند ہیں وہ آج دوسرے کام میں لگے ہوئے ہوں گے لیکن آپ اسے چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھے ہیں سوکی سوکی باتیں سننے کو جس میں کوئی سرو تازگی نہیں جس میں کوئی نمی نہیں تو یہ اہلِ جنوح کا ہی کام ہے اور مجھے اقبالی کی زبان میں تمہیں دعا دینی ہوگی کہ تیرے جنوح کا خدا سلسلہ دراز کرے اللہ آپ کو ایسا صاحبِ جنوحی بنا کر رکھے اور آپ اسی طرح دین سے وابستہ رہیں یاد رکھئے جب تک دین سے آپ کا تعلق رہے گا دنیا میں بھی آپ کامیاب ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی پھان گا اور جس دن آپ کا تعلق دین سے ٹوڑ گیا اس دن بظاہر کچھ اچھی چیزیں دکھائی دیں گی لیکن انجام بارال برا ہوگا انجام بارال برا ہوگا اپنے کو خوش فکمت جانو کہ اللہ کی کچھ باتیں سننے کے لیے اکھٹا ہونے کی اللہ تمہیں توفیق دیتا یہ اس کا کرم ہے یہ اس کی مہربانی ہے برحال آپ یہاں آئے اتنی بڑی تعداد میں آئے اللہ بزرگو برسر کا حسان اب باقی رہی باتیں علم کی اپڑے لکھے لوگ اس تعلق سے بات کریں گے مجھے سے جائل کیا بول سکتا وہ میرا ٹاپک ہی نہیں اور میں نے جیسے پہلے کہا میں اس پر بہت سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں اور بہت سارے پروجیکٹ سامنے ہیں بھی جس پر آخری فیصلے ہو رہے ہیں قانونی اور کیونکہ ہمیں اب اس کو پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ اب یہ پروجیکٹ جو ہے قانونی شکل اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا کیونکہ ہم پر وہ مہربانی زیادہ ہوتی ہے وہاں میں آپ کو اس کی ایک ہی مثال دوں ملت نگر میں میں نے ایک مسجد اللہ تعالیٰ نے بنوائی میں اس کا ایک بندہ سبب بنا زریعہ بنا اس مسجد کے بنا نہیں بنایا تو اللہ نے لیکن بومدر پولیس کو جب ہم نے شاید آپ جانتے ہوں کہ ہندوستان میں عبادت گاہ بنانے کے لیے سرکاری پرمیشن پہلے ضروری ہے مونکسپلیٹی آپ کا پلان بات کو اپرو کرے گی پہلے وہ یہ کہے گی کہ ہوم دپارٹمنٹ کا نو اپڈیکشن دی ہم نے ہوم دپارٹمنٹ کو اپڈیکشن دیا کہ صاحب مسجد بنانی ہے یہاں 99.9 مسلمز ہیں پہلے دو سال کے بعد جب یہ معلوم کرنے گئے کہ فائل کا کیا بنا ہے پرمیشن کسی سٹیج پر ہے تو معلوم ہوا فائل گم گئی ہے اور بڑی معصومیت سے اس نے مراتی میں کہہ دیا صاحب شما کرا تمتی فائل ہرولی معاف کرو تمہاری فائل گم گئی اب ہم پریشان کہ پہلے دو سال کے بعد اس حکومت میں فائل گم ہو جاتی ہے جبکہ قانونان 90 دن کے بعد مجھے یہ حق تھا کہ میں چاہتا تو مجھد بنانے شروع کرتا اگر کوئی گورنمنٹ کا محکمہ 90 دن تک آپ کو ہاں یا نہ کا جواب نہیں دیتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو منظور ہے کوئی objection نہیں لیکن ہم نے ویسا نہیں دیا برحال بعد میں پھر ملے دوسروں کو اور ہم نے کہا کہ صاحب یا تو آپ ایسا کہیے کہ یہ سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے اور اگر سیکولر اسٹیٹ ہے تو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے ایک سابق وزیر نے اس میں مضاخلت کی اور 10-15 دن کے بعد وہ پرمیشن امی ملی تو اب ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑتا کسی پروجیکٹ سے پہلے اور خصوصا جس میں انوالمنٹ مسلمانوں کا ہو تو مہربانی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ آپ کو سن کے تاجب ہوگا کہ بمبئی میں پہلی مرتبہ ریلیف تو ہمیشہ جمع ہوتی ہے لیکن بمبئی میں پہلی مرتبہ بغیر کسی لمبے چوڑے پروپگنڈے کے پر مرتبہ جو ریلیف جمع ہوئی وہ پندرہ لاکھ روپے سے زیادہ تھی جب وہ پندرہ لاکھ کی رقم لے کر ہم مرتبہ پہنچے ہیں تو ہم پر جو بیٹی ہے وہ پیسہ آج تک ابھی جاؤں گا تو پتا چلے گا یعنی آنے آنے تک سب ماملے سلیر ہو چکے تھے مانکمہ انکم ٹیکس نے پورے پندرہ لاکھ روپے جو ہیں وہ سیز کر لیے سیز کر لیے کہا اس کا کیا ثبوت کیا آپ یہ ہتھیار باتنے کو نہیں آئے میں نے پولیس والوں سے کہا اکل کے ناکھن لو کچھ تو اکل کی بات کرو جو آدمی بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن کرتا ہو ڈراسٹ لے کر آ رہا ہو تو اسے پاگل کتے نے نہیں کہا تھا کہ وہ ہتھیار لانے کے لیے یہ دے گا وہ ایسا کرنا ہوگا تو ڈائریک ہتھیار بھیجے گا کیونکہ انمالوں میں ملک کا سائل کتنا لمبا چوڑا ہے وہ کام کرنا ہوتا تو ہم اس لائن والوں سے بات کرتے پھر ہم بینک سے پیسے لے کے نہیں پہنچتے برحال اس کا مختصر یہ کہ اب جا کر انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئیٹ سیٹسفائے ہو گئے ہیں ہم نے دل میں کہا سیٹسفائے تو پہلے بھی تھے لیکن پریشان کرنا تمہاری عادت ہے تو پروڈیکٹ اور آپ سے بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ بیٹھے ہیں مہربانی کر کے یہاں میں نے ایک بیماری دیکھی ہے ہم آتے ہیں بہت بڑیا ٹی وی بہت اچھا وی سی آر غیر ضروری گھر میں بے پناہ سامان میں نے کیرلا کی حالت دیکھی کوئی کیرلا والے صاحب یہاں ہوں تو ناراض نہیں ہو نا ہر تیسرے گھر کے بعد ایک گھر جو ہے نیا بنا تھا اور آج عالم یہ ہے کہ ان گھروں کو مینٹین کرنا ان کو بھاری پڑھا مینٹیننس کے لئے پیسہ نہیں نوکری چھوٹ گئی کوکن میں یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں جو نوکری چھوٹ کے جو فیملی وہاں گئی ہے وہاں خاندانی مسئلے پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ شوہر کو فریج کے بغیر پانی نہیں چلتا بیوی کو کپڑے دھونے کی عادت چھوٹ گئی سیدھے مشین میں ڈالنا ہے تو سماجی مسئلے پیدا ہو گئے ہیں تو آپ اپنی یہ محنت سے کمائی ہوئی رقم یہ کھلونوں پر صرف مت کیجئے کچھ پلاننگ کیجئے یہاں مستقل تو رہنا نہیں ہے آپ کو ویچھے تو دنیا میں ہی مستقل نہیں رہنا ہے بھٹکل بھی چھوڑ دیجئے تو مسافر ہیں ہم بلکل جیسے جسر پر مسافر جاتا ہے یا کیا کہتے ہیں آپ جسر کو کیا کہیں گے پل پر سے مسافر جاتا ہے ہماری حالت پل والے مسافر کیے کسی بیوکوف کو آپ نے دیکھا ہے کہ پل پر بہت بڑا بنگلا بناتا ہو جتنی جلدی گاڑی گزار سکتا ہے گزار لیتا ہے لیکن ہم اس نے ہلجے ہوئے ہیں دنیا جند روزہ ہے لیکن میں ان رہوانیوں میں سے بھی نہیں ہوں جو آپ سے یہ کہے کہ صاحب دنیا بگاڑ کے آخرت بنائیں نہیں اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے دنیا کو بھی اچھا بنائیے آخرت کو بھی اچھا بنائیے اور آخرت کا کوئی راستہ دنیا سے ہوئے بغیر نہیں آتا ہے آخرت کی تمام گلیاں تمام سرکے تمام شوارے دنیا کے راستے سے ہو کے گزر سے ہیں ٹھیک کھلیاں سے ہو کے گزر سے ہیں مکان دکان سے ہو کر گزر سے ہیں تجارت پیشہ سے ہو کر گزر سے ہیں ان تمام راہوں سے گزر سے ہیں اس سے اجتناب کر کے مجھے معاف کریں آپ یہ کہنے کے لیے کہ اسلام دہکانی مذہب نہیں ہے مدنی مذہب یہ مدنی مذہب ہے آپ کو مدنیت کی تعلیم دیتا ہے کہ شہر میں رہو سفارے مکہ یہی تو اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا رکھتی ہے بازار میں بھی گھومتا ہے ہمارے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے وہ اب ان کے نزدیک رسول کو کھانا پینا بھی نہیں چاہیئے تھا اور بازار میں گھومنا بھی نہیں چاہیئے تھا تو کہنے کا مند شاہیئے ہے کہ آپ جو یہ رقم یہاں کماتے ہیں اس کو کوئی پلین ویر میں پروجیکٹ میں لگائیے اور ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ابھی مواقع بہت زیادہ ہیں آپ یہاں کیوں آئیں ایسا نہیں تھا کہ آپ کے وہاں بہت بڑے بنگلے تھے موڈ میں آگیا آپ کے چلو تو بھئی جانا ہے چلے آئے کوئی ایسا بنگلے والا آیا ہوگا تو وہ دوسرے کام کو آیا ہوگا وہ پھر ٹھیک تھا کام کرنے نہیں آیا ہوگا گھر بھر کرنے آیا ہوگا ورنہ عام طور پر جو آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں آدھی روٹی کا انتظام نہیں تھا جنہیں اپنے بچوں کی بھوک دیکھ ہی نہیں جا رہی تھے جنہیں اپنے بچوں کی جہالت برداشت نہیں ہو رہی تھے لہٰذا وہ اپنے گاؤں سے بسٹی سے تبھی تبھی تو بیوی بچوں سے اپنے ماں سے باپ سے دور ہو کر سنہائی کی زندگی گزار رہا ہے یہاں کی زندگی کا ہم لوگ تھوڑے زندگی کے لیے آتے ہیں لیکن کبھی کبھی بڑا سخت احساس ہوتا ہے ہم تو ملازمت کے لیے نہیں آتے ہیں گھنے پھر میں آتے ہیں مگر احساس ہوتا ہے یہ زندگی کیا ہے تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ پر کیا بیتری ہوگی تو آپ کہہ کے لیے آئے کہ یہاں کچھ رقم آپ اتنی پیدا کر لیں کہ وہاں جانے کے بعد کوئی اچھا کاروبار کر سکتے ہیں مقصد یہی ہے تو اگر یہاں رہتے ہوئے بھی آپ اگر وہاں کوئی اجتماعی پروجیکٹ چلا اور یہ یاد رکھئے انڈیویزول پروجیکٹ میں بڑی رقم بھی لگتی ہے انڈیویزول پروجیکٹ سے بھی امکانات ہیں ایسا نہیں ہے کہ امکانات نہیں ہیں اور فنانس بھی ہو جاتا ہے وہ ادارے بھی ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مستقل میں زاجی ہو ہمارے یہاں ہوتا یہ چار دن کسی بے اوپار میں لگے تبیت نہیں چیمیں اس میں کچھ بائدہ نہیں ہوں کبھی نہیں ہوگا اور دوسری چیز بڑی صویرے اٹھنے کی عادت رکھیں یہ میں ہر بات ہر جگہ کہتا ہوں ہر مجوے میں کہتا ہوں ہمارے ایک بیماری ہے کہ سورج جب سر پہ آ جائے یہاں تو خیر مجبور کفیر کی مجبوری ہوگی جلدی اٹھتے ہوں گے ورنہ ہمارے یہاں مجبوری ہے کہ جب تک سورج پورا نہ اٹھ جائے اوپر نہ آ جائے ہمارے یہاں کھلٹی نہیں رسک صبح صبح بڑھ جاتا ہے ہاں سے ملے گا وہ ایک لطیفہ تو آپ نے سنا ہوگا ایک عورت اپنے شہر کو بار بار کہا کرتی تھی کہ جلدی اٹھا کرو صبح اٹھنے میں بڑی برکت تو ایک روز تنگ آ گیا بڑی صغیرے اٹھ گیا اور نکلا باہر گھومنے کو داکووں نے گھیر لیا مار پیٹ کے جو پیسے تھے وہ بھی چھن لیا یہ بڑے غصے میں گھر آیا اور چلاتا رہا ہاں بڑی برکت ہے اب بیوی سمجھو نہیں کیا کہہ رہے کہا نہیں نہیں زواہ اٹھنے میں بڑی برکت ہے بیوی نے کہا آخر ہوا کیا کہا جندگی میں پہلی دفعہ صبح 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 رہے اٹھا باہر نکلا داکووں نے گھیر لیا اور مجھے مارا اور چھو کہتی ہے کہ صبح اٹھنے میں بڑی برکت اس نے کہا نہیں صبح اٹھنے میں بر برکت تو بہت ہے کہا چھو بیٹھئے یا ماروں گا آپ اب یہ تیری برکت بن کر جب دیکھ رہی ہے کہ میں صبح اٹھا تو لڑ گیا کہا اس کے وہ میری بات کی نفیلی ہوتی وہ داکو آپ سے پہلے اٹھے ہوں گے تو صبح اٹھنے کی عادت رکھئے اور جس کام میں آپ لگئے اپنی پوری صلاحیتیں اس میں لگائی جتنا اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دیئے سوچنے کی سمجھنے کی مارکت نے اس چیز کو پھیلانے کی جتنی صلاحیت اسلام تو کاروباریوں کا مذہب ہے اسلام لٹیروں کا مذہب نہیں ہے اگر حضرت حدیظت القبرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کیے تو جہاں اور بہت سی وجوہات تھی وہاں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور نے زیادہ نفال آ کر انہیں دیا ایک اچھے تاجیر کے روپ میں حضور ان کے سامنے آئے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے تو اسلام تاجیروں کا مذہب ہے کاروبار کرنے والوں کا مذہب ہے مہنس کچھوں کا مذہب ہے لہٰذا ایک تو مہنس سے گھتڑائیں نہیں اور مہنس سے استناب نہ کریں تبھی آدمی زیادہ پڑھ لیتا ہے کام اس کے درجے کا نہیں ملتا تو وہ ایسا سے کمتری کا شکار ہوتا ہے ارے میں اتنا کولیفائید اب یہ جھڑو اٹھاؤں جھڑو ماروں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ایک ڈاکٹر ہے بمبائی میں اگر آپ جانتے ہوں تو ان ان لوب یہ فیلویشن آرمی کے پاس ان کا دوا کھانا ہے ان کا پورا نام ہے نور محمد دیوبان سے وہ فارغ ہوئے تھے بمبائی آئے اپنے برادری والوں سے کہا کہ صاحب مجھے کچھ کام کاج کے لیے پیسے دے دو وہ وقت انگریزوں کا تھا اور راشننگ کا دور تھا کوئیلے جو ہیں وہ بہت ڈیمانڈ تھی اور بہت اچھا بزنس تھا کسی صاحب نے کہا کہ میں کوئیلے کی دکان کھول دیتا ہوں اس میں فینانس کرتا ہوں تو اس میں بائیسیت میرے وارکنگ پارٹنر کے آ جا اب یہ ناراض ہو گئے صاحب اتنا پڑا لکھا کوئیلہ بیچنے کے لیے چھوڑیے چلے گئے مشن میں مشن والوں نے ان کو آفر کر دی کرسکن ہو گئے عالم عالم فاضل مفصر لیکن یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے قاد الفقر ہیں یہ کونہ کفرہ غربت کبھی کبھی آدمی کو کفر کے قریب لے جاتے ہیں جو ہوا ان کے ساتھ تو کام کو کبھی کحتر مت سمجھے اسلام میں کوئی کام کم تر نہیں ہے مجھے آپ بتلائیے کیا دورِ رسالت میں جھاڑو کی یا پخانہ پیشاب ساتھ کرنے کی یا موچی کا کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی رہی ہوگی یقیناً ہوگی لیکن پوری کتابیں آپ اٹھا کے دیکھئے سیرت کی اور ایک صحابی کا نام بتلائیے جس میں یہ لکھا ہو کہ صحاب یہ موچی تھے یا جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ صحاب سندانس سے جھاڑو مارتے تھے اسلام نے ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں کی آج بھی صحابے میں آزان ہوتے ہی اگر وہ جھاڑو مارنے والا اپنے پیلے کپڑے کے ساتھ حرم میں داخل ہو جاتا ہے بادشاہ کی مجانمی تو وہ یہ کہے کہ تو باگو میں ہیٹ میں بادشاہ ہوں میں آگے کھڑے رہوں گا تو پیچھے کھڑے رہے ایک ہی صفحہ کھڑے ہو گئے تو اسلام میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں آپ جس سام میں ہیں اللہ کا شکر رضا کیجئے دعا بھی کرتے رہی بات رکھئے گھپتے کی بات حسد کنہ رکھئے گا گھپتے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ مائس صلاح کو تُو نے دیا ہے مجھے بھی دے گے یہ تو ہوئی گھپتہ یہ تو ہوئی گھپتے کی بات ہے اور حسد یہ کہ اللہ یہ اس کو تُو نے دیا تو جیسے پارسی جن پارسی کہتے ہیں کہ تاتا نے آپ کیوں مانے نتا کیوں کہ تاتا کو دیا مجھ کو نہیں دیا تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مائس بھٹکل جماعت کی طرف سے نکل جائے اور میرے حصے میں آ جائے تو یہ ہے حسد اور اسلام میں حسد ہرا ہے حسد کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کی تقریم سے راضی نہیں ہیں دینے والا کون ہے اللہ جب اللہ نے اسے دیا ہے تو وہ علیم ہے خبیر ہے وہ جانتا ہے کسے دینا ہے کسے نہیں دینا ہے وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صاحب نماز کے لیے جا رہے تھے پیر میں چپن نہیں تھے انہوں نے کہا ہے اللہ یہ کیا تیرا عصاف میں تیری عبادت کو جا رہا ہوں میرے پیر میں چپن نہیں یہ خیال آئی رہا تھا انہوں پر تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب جس کا بھٹنے تک پیر کٹا ہوا ہے ہاتھ پر وزن لگا کر ہاتھ پر زور دے کر دوڑے دوڑے مسجد کی طرف جا رہے ہیں یہ وہیں کھڑے ہوگے کہ اللہ میاں چلے گا بلکل چلے گا بھگر چپنے چلے گا تیرا کرام ہے پہر تو تُو نے مجھے دیا ہے نہیں دیئے جھوٹے نہ سائے تو اپنے سے کمسر کو دیکھو شکر گزار بنوگے اپنے سے بڑسر کو دیکھو تو نا شکر بن جاؤگے ہمیشہ اپنے سے کمسر کو دیکھو اپنے سے بڑسر کو دیکھو گے تو پھر یہ ہوگا ارے اس کے پاس کوٹھی میرے پاس دھوپڑا نہیں نہ شکری پیدا ہوگی شکر کرو گے صبر کرو گے جو اللہ نے دیا اس پر صبر کرو جتنا مل رہا اس پر شکر کرو تو اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور زیادہ دوں گا وعدہ شکر گزار بنج بنج ایک ناؤں کے امام کے انتہائی سالے کلڑ دے اور خکمت سے انہیں جو بیوی ملی تھی وہ بلکل ان کی ضد تھی یہ جتنے بذکورت تھی وہ اتنی خوبصورت یہ جب گھر میں آتے ہیں اپنے بیوی کو دیکھتے ہو بیوی تو بھی جنتی میں بھی جنتی بیوی بہت دنوں تک تو برداشت کرتی رہی ایک دن کہا آپ روز گھر میں آتے ہیں داخلے کے بعد ایک ہی بات کہتے ہیں تو بھی جنتی میں بھی جنتی معاملہ کیا کہا بیوی دیکھو جیسے ہی میں گھر میں آتا ہوں میری نظر تم پر پڑتی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیا اللہ ایسی بیوی پھولے مجھے ادا کی اور تمہاری نظر مجھ پہ پڑتی ہے تو تم سوچتے ہوگی کچھ بھی ہے میرا شوہر ہے اللہ جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے مجھے دیکھ کر تم میں صبر آتا ہے اور تمہیں دیکھ کر مجھ میں شکر آتا ہے صابر کو بھی جنت ہے شاکر کو بھی جنت ہے تم بھی جنتیوں میں بھی جنتی تو عادت صبر و شکر کی رکھو استقلال سے رہو جہاں ہو استقلال سے رہو اور حالات جیسے بھی پڑتا کھائیں اس سے زیادہ گھبراؤں مات کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لئے کہتے ہیں اللہ پر جس نے ٹیک لگا دی اس کا بیڑا پار ہو گئے برحال اللہ حضور گھبرتر ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اپنے کسی بھی معاملے پر صرف اسی کی ذات پر بھروسہ کریں اور اللہ حضور گھبرتر ہمیں اپنا صابر اور شاکر بندہ بننے کی توفیق قطع فرمائے شکریہ السلام علیکم اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا اہل سیدنا مولانا محمد وبرک وسلم اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصور الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین واغضل الكفرات والمبتدعات واليہود والنصارى اجمعین اللہم شتت شملهم اللہم مزق جمعهم اللہم دمر دیارهم اللہم خرب بلادهم اللہم زلزل اقدامهم اللہم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا کربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضيته ویسرته يا رب العالمین اللہم اذبحنا على فطرت الاسلام واظبحنا على کلمة الاخلاص واظبحنا على دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وماکانا من المشتقین اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما لے اے خدا بزرگ و برتر غیب سے ہمارے لئے ایسے فیصلے فرما جو خیر و برکت کے ہوں اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں ہم اقبالی مجرم ہیں کہ ہم نے تیرے راستے کو چھوڑا جو کچھ تکالیف ہیں وہ ہمارے اپنے کیے کی سزا ہیں اے خدا بزرگ و برتر اب جب ہم اقبال جرم کر رہے ہیں تو تو غفار ہے اے اللہ تو تو ستار العیوب ہے اے اللہ تو غفار الزنوب ہے تیری مغفرت کی چادر ہم پر ڈال دے اے اللہ ہمارے ساتھ تیرے رحم کا معاملہ فرما تیرے کرم کا معاملہ فرما اور اے خدا بزرگ و برتر اس وقت کل عالم اسلام جو پریشانی اور حیرانیوں کا شکار ہے اے اللہ مسلمان مسلمان کی گریبان پکڑے ہوئے ہیں خدا بزرگ و برتر ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کرنا جانے اے اللہ ہمیں دنیا کے لئے امن کا پیغامبر بنا دے اے خدا بزرگ و برتر تیرے دروازے پر ہم نے ہاتھ پھیلایا ہے اور تو ہی فرماتا ہے کہ وہ امت سائلہ فلہ تنہر کہ جب کوئی بھکاری تمہارے دروازے پر آئے تو اسے جھڑک نہ دیا کرو اے اللہ ہم تو ارحم الرحیمین کے دروازے پر آئے ہیں اے اللہ ہم تو تیرے دروازے پر آئے ہیں اگر تیرے ہی دروازے سے جھڑک دیا گیا تو پھر کس در پر ہم جائیں گے اے اللہ ان دعاوں کو قبول فرما لے اے اللہ ہمارے لئے امدگی کے فیصلے فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو اچھا پڑھنے لکھنے والا بنا اے اللہ ہماری اولاد کو اخلاق والی اولاد بنا اے اللہ ہم سب کو نیکوکاری کے راستے پر چلا خدا وندہ قدوس ہم پر غیب سے رزق کے دروازے کھول اے اللہ رزق حلال کے راہیں ہمیں سجا اے اللہ ہمیں اجتماعیت دے اے رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کے شریک اور صحیم بنے اس کی توفیق عطا فرما سبحانہ ربکا رب العزت امی اصفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ سبحانہ رب العزت امی اصفون